موسیقی 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 موسیقا 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 تو اب وہ میرا لائسنس آیا ہے بھی لائسنس آیا وہ میرے جو استاد ہیں راجندر کمار جی ان کی وجہ سے میرا آج لائسنس آیا انہوں نے مجھے گاڑی دی تھی اپنی پریکٹس کرنے کے لیے بھی دی تھی ٹرائی کے لیے بھی میں وہی گاڑی لے کے گئی تھی آٹی اوپیس میں انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا میرا لائسنس بنانے میں آج جب لائسنس آیا تو مجھے لگا کہ میں ٹرائی کرتی ہوں کہ شاید مجھے بس بھی مل جائے تو یہ جو رشپال جی ہیں اونر گاڑی کے میں انہوں نے بہت بڑا ہونسلہ دکھایا ہے مجھ پر بروسہ کر گئے کہ کوئی اتنی بڑی اپنی لاکھوں کے گاڑی اگر میں کہیں ٹھوک دوں جب کچھ بھی کر دوں تو کون جمعبار ہے مجھ سے کیا ملے گا ان کو لیکن انہوں نے بہت سارا مطلب یوگدان دیا ہے مجھے کامیاب ہونے میں آج ان کی گاڑی پر جب میں بیٹھ ہوں تو تب ہی سارے لوگ دیکھنے کو آ رہے ہیں جیسے میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں عجیب سی ہو گئی ہوں سبھی لوگ مجھے دوڑ دوڑ کی دیکھنے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں تو آج سب انہیں انہیں کی جوگدان سے میں کامیاب ہو پائی ہوں نہیں تو میرے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں تھی نہ ہی میری کوئی اوقات تھی گاڑی اپنی لینے کی بڑی گاڑی نہیں لے سکتی تھی ایسے پرانی گاڑیاں لیے میں نے ڈرائیبنگ سیکھنے کے لیے اور تھوڑا تھوڑا ٹیکسی کا بھی کرتی رہی سواریاں لے جاتی تھی کوئی اترکھنڈ کوئی پتھان کوٹ یہاں ہسپیڈل میں تو آج میرا یہ شروع کا سپنا تھا کہ بڑی گاڑی چلاوں گی لیکن چلاوں گی کیسے تو آج یہ میرا سپنا پورا ہوا ہے تھانکس کرتی ہوں ان کا جن کی وجہ سے میرا یہ سپنا پورا ہو رہا ہے ایسے تو ڈرتے رہتے تھے لیکن پھر وہ دے دیتے تھے مجھے گاڑی وہاں سے میں پریکٹس کر کر کے پھر میں نے ان کو بولا کہ میں نے ٹرائی دے کے لائسنس لینا کچھ لوگوں نے بولا کہ پیسے دے دو اجنٹ کو تو آپ کا لائسنس آ جائے گا میں نے بولا لائسنس جو ہوتا ہے وہ پیسے دینے والا لائسنس جو ہوتا ہے اس کو لائسنس نہیں بولا جاتا جو ٹرائی دے کے لائسنس ہوتا ہے اس کو لائسنس بولا جاتا ہے کس طرح روڈ پہ آپ کو گاڑی لے کر جا رہے تھا بہت اچھا لگا تھا جب اونچی گاڑی چلاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جہاں چلا رہے ہیں کتنی محلے آپ کو سرکشت سمجھیں گے سرکشت تو لیڈی کو خود رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو جیسے ہم اپنا نیچری ایسا رکھیں گے تو ہم سرکشت کیسے رہیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جیسے میں ٹیکسی چلاتی تھی پہلے تو رات کو جہاں بھی رات پڑی تو دیکھا کہ میں یہاں بھی گاڑی نہیں لگا سکتی سونا ہے نئی دار ہی ہے تو دیکھا کہیں ناکہ ہوتا تھا پولیس کا پولیس کے ناکے کے پاس جا کے گاڑی لگا کے یہ بچہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے کئی بار تو ہم دولوں اندر سے گاڑی لاؤ کر کے سو جاتے تھے کہیں کٹھوے آئے سواری شور نے جہاں پتھان کوٹ آئے سواری شور نے تو باپس جانے کے لیے رات ہو جاتی تھی تو پولیس کے ناکے کے پاس کہیں گاڑی لگا کے میں سو جاتی تھی پنجاب پولیس ہے وہاں پہ ڈیم سیٹ کے پاس وہاں پہ ان کو بتا ہے ان کے پاس میں گاڑی لگا کے سو جاتی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈی کو اپنے آپ کو سیف رکھنا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے جی ہی ہے جس کا کوئی شونک ہے گاڑی چلانے کا تو وہ اپنے شونک کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تو اگر گھر والے نہیں مانتے ہیں تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے میں چاہتی ہوں کہ کسی کو بندیش نہ لگائیں کسی پہ جس کی زندگی میں کوئی انسان آیا ہے جنم لے کے تو اس کے سپنے اس کے ساتھ نہ چلے جائیں وہ سپنے پورا کر کے ہی جائے یہاں دنیا سے تو میں اتنا بولنا چاہتی ہوں یہ تو لیڈیز ہے زیادہ لیڈیز بزا سکتی ہے کہ میں اگر گاڑی چلا سکتے ہیں یہ لیڈیز بزا سکتے ہیں آپ کیوں نہیں چلا سکتے تو انہوں نے جیسا انہوں نے اپنا ملو کے ایکسپریز بتایا جیسا انہوں نے اپنی لینگیوز بتایا کہ میں گاڑی چلا سکتی ہوں اور کیوں نہیں چلا سکتی جیسے میں وہ ہی بتایا پہلے کہ اگر فائٹل جا لیڈیز چلا سکتے ہیں بس کیوں نہیں چلا سکتے ہیں تو ہم نے بھی کہا کہ ان کو دو موقع دو ان کو تاکہ ملو کے اور بھی لیڈیز آئیں اور بھی ملو کے